چوتھا فارق اس کے والے سے بھی کچھ بتا دیجئے کہ ٹکھنے سے کیا مراد ہے کتنا دھونا ہے پاؤں کے نیچے بھی کیا دھونا ہے کہ نہیں دھونا اگلیوں کے اندر کا معاملہ کیا ہے تو اس میں یہ کہ ٹکھنے جو ہے نا جیسے میں نے شروع میں بھی ارز کیا کہ جو پاؤں پہ پاؤں میں ایڑی یہ تو سمجھتے ہیں پاؤں کا پچھلا حصہ جو ہے ایڑی اس سے اوپر دو ہڈیاں دائیں اور بائیں ابری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ٹکھنا کہا ہے ٹکھنا US غلط نا ساتھ عام طرح پر اب اردو میں ٹکھنے اس کو کہا جاتا تو یہ ٹکھنے دھونے میں شامل ہیں یعنی اس کو مکمل دھونے اطافں اس سے نیچے نیچے نہیں یہ نہ ہو کہ جیسے ہم مثال کے طور پر جوتے پہنتار ۔ ٹک ہے جواتے پہننے میں نارمل جو جوتے ہوتے ہیں ان جوتوں میں ٹکھنے چھپتے رجائے ہیں بوٹوں میں بارے جاتے۔ شامل ہیں تو ایسا نہ ہو کس نے ٹکھنے چھوڑ دیا اور نیچلہ سارا دھولیا تو فرض ادا نہیں ہوگا ٹکھنے دھونے اچھا پاؤں دھونے کے اندر اس بات کے بھی خیال رکھنا ہے کہ بس وقت ہم وضو کرنے کی صورت میں پاؤں کی طرف دھیان نہیں دیتے خاص طور پر اس کے تلوے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں دیکھتے حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کا حامل وہی ہے پاؤں کا تلوہ کیونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی ہم ادھر ادھر جا رہے آ رہے ہوتے ہیں بس وقت ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں کوئی چپکنے والی چیز ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے یا ٹیپ ہوتا ہے چپک جاتا ہے پتہ نہیں چلتا یا بچوں نے چنگم کھائی اور وہ ادھر ادھر پھیک دی اب ہم آتے آتے وہ پاؤں میں لگ گئی اور احساس بھی نہ ہوا تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو وضو دھونے والے آزا پہ چپکی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے کھال پہ پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا تو ٹکنے اور پیسی طرح ایڑیاں پیسی طرح جو تلوے ہیں پاؤں کے ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں چپکی ہوئی کوئی ڈامر سار کول اس طرح کی چیز تو نہیں لگی ہوئی یا ٹیپ تو نہیں لگا اس کو ہٹا کے چھوڑا کر پھر پاؤں دھونا ہوگا وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں بس وقت بہت بن ہوتی ہیں جڑی ہوتی ہیں جڑی بھی ہوتی ہیں چپکی بھی ہوتی ہیں تو اب ان کے درمیان میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے بہانہ یعنی ادھر بھی پانی ادھر بھی بہانہ ہے بلکل پاؤں کے انگلیوں کے درمیان چھونگلی کا استعمال کی اجازت سا ہے وہ چھونگلی کی مدد سے اس کو اندر پانی پہنچائیں پانی بہہ رہا ہے اور آپ انگلی کا بھی بھی اس کو خلال کرنا کہتے ہیں تو اس چھونگلیاں کی مدد سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے مابین جو حصہ ہے گھائیاں اس کو کہتے ہیں تو ان گھائیوں میں خلال کریں اگر کسی کے پانی نہیں پہنچتا ان درمیانی حصوں میں پاؤں کی انگلیوں کے تو فرض زیادہ نہیں ہوگا تو یہ خلال کرنا انگلی کھینے اندر بھی دو کترے پانی بہنا بھولی ہے اچھا ان انگلیوں کا پاؤں کی ہاتھوں کی انگلیاں تو چونکہ ہم طور پر کشادہ ہوتی ہیں نظر آتی ہیں پاؤں کے انگلیوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے نیچے سے نیچے سے جو حصہ ہوتا ہے اس طرح بھی توجہ دیں جو بلکل پاؤں کے تلووں پہ جو انگلی کا پیٹ آکے لگتا ہے پھر اس پیٹ کے علاوہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا کھول کے دیکھیں بہت ساری ایسی جگہیں رہ جاتی ہیں اگر احتیاط نہ کریں تو وہ بلکل خوشک رہ جائیں گی اور خوشک رہنے کی بنا پر تو وضو بھی نہیں ہوگا ان کا بھی خادصوں پر خیال رکھنا ہے اور ناخن زیادہ بڑے نہ ہوں ہاتھوں کے ناخن لوگ کٹ لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ تو ہمیں بھی شرم آتی ہیں لیکن عمومی اعتبار سے ہاتھوں کے ناخن کٹنے والے بھی ناخن یا جسم کے غیر ضروری بال چالیس دن کے اندر اندر ان کا کٹنا ضروری ہے اور اگر چالیس دن گزار دیں گے تو اب تاخیر کی بنا پر گناہ گار ہوں گے عمومی تو عفتہ دس دن میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں یعنی چالیس دن تک تو بہت ہی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن پاؤں میں پاؤں کی طرف توجہ پاؤں والے مسئلے میں جو عموماً نماز پڑھتے وقت جو لوگوں کے پاؤں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ناخن بھی ہوتا ہے اب اگر ناخن بڑا ہے اس بڑے ناخن کی وجہ سے کھال کا حصہ چھپ رہا ہے تو اس کے اندر پانی پہچانا ضروری ہوگا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے